اس میں یہ ہے نا کہ آپ دو اکڑ مکائی لگائیں گے تو بنکر کے بغیر سائلیں جی بنا لیں وہ پورے پانچ بینسوں کے لیے کافی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ہیں جی یہ جی ڈاکٹر خالد پرویس صاحب تشریف لائے ہیں انمول کے لیے ان کی محبتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ما شاء اللہ بڑی رونک آج صبح سے یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس حالے انمول کے لیے کلیدہ ہی ملہ سجا ہوا ہے دس دس بیس بیس لوگ کٹے ہو کے آ رہے ہیں اور ڈاٹ ساب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی سے ہم نے جو ہے نا وہ بچوں کی کیر کی اور الحمدللہ بڑا اچھا رزالت ملا اور اکثر میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب فورٹی فور ڈیز گا تو ہم نے اس کی پوسٹ لگائی تھی فیس بک پہ تو عمام بڑی غصہ کر گئی اس سے پہلے ہمارے فیس بک پہ وٹس اپ میں ایک گروپ ہے رانہ آسف لائیسٹا گروپ تو اللہ پاک جنت الفردوز میں عالی مقام عطا فرمائے رانہ آسف صاحب کو انہوں نے اس گروپ کے اندر جو ہے ایک دن کے لیے ڈاکٹر برحان صاحب کو ایڈ کیا تھا تو ڈاکٹر برحان صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں اس کے بعد ڈاکٹر خالد پرویس صاحب نے ہمیں پراپر گائی لینڈ دی تو آج الحمدللہ انمول جو ہے وہ وطن عزیز میں ایک مادل کے طور پر سامنے آیا ہے کہ جو کٹا ہے وہ بھی گروت کر سکتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے بے زمان بچوں کی ڈاکٹر خالد صاحب کے بتائے ہوئے فرمولے کے مطابق پرورش کریں گے تو انشاءاللہ ہر گھر میں اسی طرح کے انمول پیدا ہو سکتے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ شروع سے جو ہے نا اس کے بارے میں ذرا دوستوں کو رینمائی دیں تاکہ میری طرح دوسرے فرمولوں کا بھی بھلا ہو سکے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پہلے تو میں سب دوستوں کو اسلام پیش کرتا ہوں جو مجھے ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں نا جو وہ میں وہ لوگوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا کہ یہ ہو سکتا کسی جگہ دیکھا ہو یہ ویڈیو میں تو رانہ صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام کیا جو میکمہ لائی سٹاک نے کرنا تھا جو ایکسپیریمنٹ ایک رول موڈل ہے یہ کاف سٹارٹر نیا نہیں ہے کاف سٹارٹر بیس سال پرانا ہے اور ہم تو ویسے ہی سو سال پیچھے ہیں دنیا کے نظام سے ہم سو سال پیچھے ہیں ہمارے دہات میں دیکھیں صبح سے عورتیں بچے سب اسی کام پہ تو عید والے دن بھی چھٹی نہیں ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے وہ دروائیتی طریقے سے ہم جانوروں کو میاری خراک نہیں مجھے جاتے ہیں وہ جب شارٹج ہوتی ہے تو چھوٹا چھوٹا اس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اس میں ڈرائی میٹر ہے ڈرائی میٹر کافی دوستوں کو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ خوشک مد جیسے ایک مالٹا ہے اس کا جوس نکال دیں تو اس میں جو خوشک چیز بچے گی وہ جانور کی خراک ہے تو انمول نے تو رانہ صاحب نے جو کام کیا وہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں تیس سال لائی سٹاک میں رہا میں نے تو بہت کوشش کی کہ دو ہزار بارہ میں ڈی ایل ہو رہا ہر ہسپیٹل میں میں نے لکھوایا پھر وہ مجھے بدقسمتی سے وہ میک میں کو پسند نہیں آئی بات دیں یہ تو وہ لیکن یہ ہم جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ہم آپ کے پیسے پر نوکری کرتے ہیں کتنا بڑا بھی افسر ہے کوئی ڈی سی او ہے ایس پی ہے ہی ایز گورنمنٹ سرو ہے وہ عوام کے ٹیکس سے تنہا لیتا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کام کریں یہ یو ایس ایڈ یہ پتہ نہیں عربوں رپے انہوں نے ٹریننگ عمران ندیم صاحب خوش آمدید کہہ رہے ہیں جی آپ کو مہربانی بھائی عمران ندیم صاحب آپ آ جاتے تو اچھا تھا رانہ صاحب سے بھی ملاقات ہوتی لندن نے جی آج کا لندن نہیں اچھا 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 آپ بہت بہت شکریہ آپ کی جو گروپ کی ایفرٹس ہیں عمران ندیم صاحب کا بھی برابر کنٹری بیشن انہوں نے ہمیشہ ہائی لائٹ کی ہے فارمر کی فیدے کی بات تو ایک گروپ ہے سب سے بڑا گروپ ہے ہمارا اس میں بہت سارے لوگوں کی اویرنیس ہوئی ہے کہ اب یہ سادہ فارمولا میں نے اس لیے بنایا ہے ویسے تو میں سویا بین میل اور کنولا میل ڈال دیتا ہے لیکن یہ سادہ فارمولا ہے اب چالیس روپے کلو میکسم اور دوسرے ونڈے بنا رہے ہیں اس کو گرائنڈ کر کے وہ بنا دیتے ہیں ٹانگر سے وہ چالیس روپے لوگ نہیں لیں گے وہ گھر میں ہی وہ چوکر بھی نکال لیں گے وہ کتنا بیس کلو بنے گا دو مہینے کھلانے وہ دو مہینے میں اس کے ہم نے جو اللہ تعالی نے اس کو چھے مہینے بعد وہ دیتا ہے اس کی کمپلیٹ کرتا ہے اس یہ جو فارمولا ہے اس سے دو مہینے میں بن جاتا ہے دودھ کے ساتھ آپ نے پورا اس کو ہر وقت دینے اور پانی ساتھ رکھنا تو یہ کوئی نئی نہیں انوویشن کے یہ کوئی ڈاکٹر خالد نے کوئی توپ چلا دی یا یہ پرانی باتیں ہیں یہ ہم لوگوں کی نلائکی ہے یہ لائسٹوک میک میں کی کہ اتنے بڑے بڑے انسی چھوٹ ہیں عربوں رپے لگ رہے ہیں یہ میلے ہر سال لگتے ہیں لیکن یہ دھانا صاحب نے جو میلہ لگایا ہے وہ میلہ اور طرح ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو فیدا ہوئی ہے لاکھوں لوگوں نے انمول سے سیکھا ہے کہ ہم دودھ سے یہ اپنے بچڑوں یا کٹوں کی انکم زیادہ کر سکتے ہیں دودھ کی انکم سے ہمارا جو ستر پرسنٹ فارم امران ندیم بھائی کہتے ہیں جو مدان مار لیا ہے دار سالو لائیو لائے کے اے دار سا دی محبت جی تو یہ جو امران صاحب آپ بھی میں تو آپ کے لئے بھی حاضر ہوں جب مرضی اونلائن کریں میرا تو لیکچری نہیں ختم ہوتا کسی پر بھی آپ کہیں وہ مجھے تیاری نہیں کرنی پڑا لاؤ جی جنہوں کو ہی لار صاحب تیار نے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ جتنے آپ کے گروپ میں کہتے ہیں نا یہ یہ انمول کی بات پہلے کرلوں رانہ صاحب کا یہ انمول ہے انہوں نے دودھ پلایا تو دودھ سے صاحب زہر ہے اس کی بہت اچھی پرورش ہوئی اس میں ویسے بھی جنیٹیکل پوٹینچل ہے جیسے برائلر ہے نا اس میں اور دیسی میں فرق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی جنیٹیکلی اس کو اللہ تعالیٰ نے رانہ صاحب کے گھر سے وہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ تو اس کا سیمن اور آگے جا کے اس کی پرڈکشن وہ بڑے اچھے انمول کے بچے پیدا ہوں گے لیکن رانہ صاحب نے ساٹھ ستر ویسے بچے عام روایتی طریقے سے دو مہینے دیا ہے جب ایک کلو یہ کاف سٹارٹر کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوجڑی چھے مہینے کی بجائے دو مہینے میں بن گی اور اب وہ چارہ حضم کرتا ہے کہ اس کی دودھ کی ضرورت نہیں اب چار کلو دودھ ون پرسنٹ باڈی ویٹ اگر چالیس کلو کا کٹا ہے تو اس کو چار کلو چاہیے جب وہ دو مہینے بعد وہ ساٹھ کلو کا ہوگا تو چھے کلو پھر اس کے بعد وہ اس سے بڑے گا تو یہ دودھ سارا بھی پلا دیں تو وہ پھر اگر بندہ نہ دیں تو وہ صرف اس لیے اللہ تعالی نے جو دودھ بنایا ہے وہ بھینس کے یہ تو پکڑ کے لے ہے جنگل سے آدمی پھر وہ لالچ ہو گیا لیکن اب یہ کاف سٹیٹر جو دنیا میں چالیس لٹر والی دودھ دیتی ہیں وہ بھی اس کو نہیں دودھ نہیں پلاتی وہ ادھر سبسڈائز ریٹ ہے فارمر کو بہتر ریٹ ملتا ہے دودھ کا تو وہ ملک رپلیسر پہ پالتے ہیں جیسے بچے آج کلو مائے پالتی ہیں وہ ڈیڑھ ہزار کا کلو کا ڈبا ہے اس میں زیادہ ویٹاملز ہے وہ ملک رپلیسر کو اس نے پھینس کے دودھ سے بھی بہتر کر دی لیکن اگر چلیں ہمارے جو زیمی دار ہے دو مہینے بعد اس کی چار لٹر بچ جائیں گے اب میں نے وہ لگایا ستر رپے کلو اگر ہوں تو وہ پین سو رپے بن گئے اس کے تین سو رپے میں وہ تین سو رپے اس کی بچت شروع ہو گی اس سے اگر وہ پچاس رپے کا کھائے گا ایک کلو جو یہ فارمولہ سستہ سا فارمولہ تا اگر وہ سو کلو کا بھینس کو دھائی سو بچے نہ اس میں دھائی سو میں سے سو کلو کا وندہ دے دے وہ دو کلو پھر بڑھ جائے گا وہ پھر ادھر اور اس کی بھینس بھی عمر شداد صاحب توڑا شکریہ دا کر رہے ہیں کہ اندھر نے توڑی مربانی ہے کہ تسی کیا کہ ٹاکسن جو بھی ٹاکسن ڈیشو ہون دے نے ٹاکسن بائنڈر استعمال کرنا چاہتا ہے ہاں جی ٹاکسن بائنڈر وہ چلے یہ میں بعد میں کرتا ہوں ٹھیک تو یہ جو اس طرح جو ہماری انکم ہوگی فارمر کی جو ستر پرسنٹ دہات میں آپ دیکھیں نا بچے ان کے چپڑاسی بن جاتی ہیں وہ پٹھے کاٹتے ہیں وہ پڑھیں کیسے وہ ماں باپ ڈنڈے مارتے ہیں اس کی بیوی بھی گویا صاحب کرتی ہے اور بچتا گیا ہے گوبر بھی نہیں بچتا کٹا بھی مر جاتا ہے اب یہ کام تھا کہ یہ بفلو ریسرچ انسیچوٹ پہ میں بیٹھا ہوں اور میں نے اس محکمے کار سے رزق کھایا ہے میں اس محکمے میں آفیسر رہا ہوں لیکن میں نے اپنی دوہزار بارہ میں سائلیج بنایا اور کاف سٹیٹر یہی فارمولہ اور جو سیکٹری کو بتایا جو کہتا ہے کہ انقلاب آگیا ہے یہ انقلاب پیلی گاڑیاں اور چورن اور ڈورمنگ سے نہیں آتا آپ لوگوں کو یہ سیمپل فارمولہ بتا دیں سائلیج کی مشین دے دیں یہ غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہمارے محکمے سے یہ بفلو ریسرچ انسیچوٹ ہے فارڈر ریسرچ انسیچوٹ ہے یو ایس ایڈ ہے ایس ایل ایس پی ہے اربوں ڈالر انہوں نے کبھی عورتوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کبھی لڑکوں کو دے رہے ہیں کبھی ہوتلوں میں ہو رہا ہے لیکن ہمارا جو عام فارمر ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں دیا اس کو تو رانہ صاحب نے دیا اور یہ امران ندیم صاحب نے دیا کہ لوگوں میں اویرنیس کی ہے کہ یہ دیکھو یہ تو بہت آسان کام ہے روڈ گراس لگا لو سائلیج بنا لو جانتا ہے در ایجادہ دیو میں تھوٹی چھ ایڈیشن کرنے کے دیکھو عام فارمر ان میز گلوتن نہیں میل دا بنولے دی کھال بھی کھوٹ کے پانی ہو کھی ہے میں صرف دو چیزیں پہنی ہاں جی نہیں دیکھن کچھ میں ہاں وہ گرن سٹارٹری چھے دیکھو ناں دو چیزیں پہنی ہیں ماشااللہ دو چیزیں کیسی گروز کی تھی مکای تو دلییا چوکر چوکر کوئی میز گلوتن نہیں کوئی ایکس را چیز نہیں شروع میں جو ہے نا یہ جو ارلی ریومن ڈیویلمنٹ میں سائنس نے جو کی ہے وہ گرین سٹارٹر جب مکی کھلاتے ہیں تو تضابیت پیدا ہوتی ہے اس سے وہ تولیہ بنتا ہے پاکی وہ ہم ڈالتے ہیں کھال اور چوکر کہ اس کی پروٹین سیٹ رہے کمزور نہ ہو شروع میں لازمی ہے وہ اگر مکی کے دانے بھی کھلا دیں گے نا اور چوکر پھر بھی ارلی ریومن ڈیویلمنٹ ہو جائے ملکل صحیح ہے